نمسکار جائی ہند وندے مہترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر کانگریس پارٹی کے اندر ایک بار پھر سے جی ٹوئنٹی تھری کے دگست نتاؤں کی بڑی بغاوت کے سر دیکھنے کو مل سکتے جہاں پسلی بار سونیا گاندی کے اقلاف میں جی ٹوئنٹی تھری کے دگست نتاؤں کے دورہ لکھے گئے لیٹر کے بعد میں پوری طریقے سے بغاوت کے سر تیج کر دیئے تھے سونیا گاندی کے اتیکس پد کو ہٹا ہے جانے کو لے کر اب ایک بار پھر سے وہی بغاوت کے سر تیج ہو چکے جہاں سدن کے اندر مانسون ستر پرارم ہونے والا اور اس کے ساتھ میں وپکس کے نتاؤں ادیر رنجن چودری کو ہٹا ہے جانے کی بڑی لگاتار خبریں شروع ہو چکی ہے جس کے اندر جی ٹوئنٹی تھری کے دگست دو بڑے نتاؤں سسی تھرور کا نام اور گلاب نبی آزاد کو ایک بار پھر سے لوگ سبا سدن کے اندر بھیجنے کی تیاری میں کانگریس پارٹی کی دوسری اور ہندوستان ٹائمز کی سیوگ گیتہ ہماری دوارہ یہ بتائی جانکاری دی گئی ہے کہ راہول گاندی کو کانگریس پارٹی ایک بار پھر سے لوگ سبا وپکس کے نیتے پر بھیجنے کی تیاری میں جس طور پر کانگریس کے اور گلاب نبی آزاد کی ٹیم دی ٹوئنٹی تھری کے دگج نیتاؤں نے ایک بار پھر سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر راہول گاندی کو لوگ سبا سدن کے اندر وپکس کا نیتا بنایا جاتا ہے تو وہ صرف سنسد بن کر ہی رہ جائیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کانگریس کے اندر سونیا گاندی کو پد ادرکس پر سے اٹھا کر راہول گاندی کو ادرکس کے پر پر بٹھایا جائے اس کے بعد میں بھی ادرنجن چودری کی استیفہ دینے کی خبر ہے اور بھی شروع چکے جو کانگریس کے لیے ایک بڑی مسیبت ہے پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگلے سال یوپی پنجاب سعیت تین انی راجیوں کے چناب ویدان سبا کے ہونے والے رس سے پہلے زی ٹوئنٹی تھری کے دگر نیتا کپیل سمبل سے لگا کر راج ببر سسی ترور گلام نبی آجاد کی بڑی بغاوت کے بعد میں کانگریس پارٹی کو تگڑا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے اس کے طور پر چتیش گھٹ کے سین وپیس بھگیل کے بھی استیفہ کو لے کر بڑی سرچائے تیج جو چکے یالانکی بہومت ہونے کے بعد بھی سرچائے بڑی تیج اپنی بپنی کے فورمولے کو لے کر میں وہی کانگریس کے نیتا سونیا گاندی کے کلاب میں بھی اتر آئے اب لگا تار بیان بازی اور تیکھے تیور دکھانے شروع ہو چکے وہیں آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جائے ہند وندی مات